انڈوستان کے ساتھ جو بلوچ ہیں وہ مرجر کر رہے ہیں تو انہوں نے اناؤنس کر دیا پاکستان ان لیگل بروکر بنائے بلوچستان کا ستر سالوں سے انڈیا سے اپیر کرتے ہیں دنیا سے اپیر کرتے ہیں بھائی پلیز آپ انٹریفیر کریں یہ آپ لوگ کا حق بنتا ہے this is your responsibility ہم آپ کی ہی ریجن کے گوڑ بلوچ ریبریشن آرمی نے دی چین کو چہتاب نہیں پاکستان اور چین کو دو بڑی چہتاب نہیں نئی ہٹے تو مرنے کے لیے تیار آہو اس کو رولائیں جنہوں نے آپ کی ماں و بینوں کو رولائیں اس نے کھلے عام اناؤنس کر دیا کہ اب ہماری پالیسی جو ہے کہ ہم بلوچستان کو نہیں چھوڑیں گے ہم وہاں بھی پاکستان کا خون خرابہ کریں گے انہوں نے ہمارا خون خرابہ کشویر میں کیا ہم یہاں کریں گے سٹیٹ کی کمزوری کے حالات یہ ہیں جو آپ کا ایک گروفنٹ کورنر خالد عمیر ہے اور اس کے پولیس بھائی ایک اس کے بھائی جانے ہیں جو ایسے چھو ہوں پولیس کے میرے کل ایسے چھو ہی ہوں گے وہ سلطہ کاسٹیبل بھی ہوں چیما صاحب ان کو جب وہ لے جا چکے ہیں اس وقت ان کی ویڈیو وائرل ہے اور وہ منتن ترلے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی مطالبات کو مان لیا جائے حکومت کے ٹھکانوں سے کافی دور آ چکے ہیں والا حکام سے یہ درخواست کریں کہ ان کے مطالبات مان لیا جائیں تاکہ ہمیں جلتے جلتے ہی مل جائے اجید دوول جو ان کا نیشنل سیکیوریٹی ڈوائزر ہے اس نے اوفیشل پولیسی پلیٹ خیم کی کہ اب ہماری پولیسی ڈیفنسیو نہیں ہوگی اگنس پاکستان اوفینسیو ڈیفنس ہوگا ہم کشمیر آزاد کشمیر گلگت یہ اور انڈیا انڈیا دو ہمارے علاقے ہیں اور بلوچستان جو ہے اس کو ہم انکرش کریں گے کہ وہ اس سے سیڈ کریں بلوچستان کا جو ایشو ہے جی ایک انسیڈنٹ سے ڈیفائن نہیں ہوتا ہے وہاں پر جو نسل کشی اور جنگ جدل چل رہا ہے ستر سار سے اوپر جو پاکستانی ظلم کر رہے ہیں اب بلوچوں کے آپ اندازہ کہیں انگلیسی میں کہتے ہیں انسلٹ آن انجری اس کو بہتے ہیں ایسا ہمارے روڈوں کا نام جنار روڈ ایوب سٹیڈیم جو ہمارے قاتل ہیں جو ہمارے ان کے ناموں پر ہمارے روڈوں کے ایرپورٹوں کے نام لگے ہیں یہ ایسا ہو جیسے تلیویب ایرپورٹ کا نام آپ رکھ دو ہٹلر ایرپورٹ یا ایڈالف انٹرنیشنل ایرپورٹ یہ تو بیزت ہی کر رہے ہیں ہمارے ہم ہر دن ایک ذلت کا زندگی گزارت دے at the hands of the پنجابی بلوچ ابھی تک ریئیٹ نہیں کرے میں ایڈوکیت ان ایڈوکیت کسی نہیں کر رہا ہوں لڑائی کا لیکن ہر قوم جو غیرت مند قوم ہوتے ہیں they stand up for their rights sooner or later ان کو what's theirs آپ کو اپنے حقوق کے لئے لڑنا پڑتا ہے کوئی پلیٹ بلا کے نہیں دیں پھر پنجابی جیسا غیرت قوم تو اس کے کوئی لیمٹس بھی نہیں ہیں it has no honor جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا کیا وہ تو لڑتے ہیں عورتوں بچوں کے ساتھ ہم تو ہمیشہ انڈیا سے اپیل کرتے ہیں دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی پلیز آپ انٹرفیر کریں یہ آپ لوگ کا حق بنتا ہے this is your responsibility ہم آپ کے ہی ریجن کے لوگ ادھر گوروں کو دیکھیں اکرائین میں جو ہو رہا ہے پورا دنیا ادھر آپ کے ان کے سپورٹ میں کھڑا ہے پورا دنیا اتیار دے رہا ہے جس کو اتیار یہ کھانا بیج رہے ہیں سب کچھ کھنے unity یہ ہوتا ہے neighborhood یہ ہوتا ہے neighboring nations ایسے ہوتے ہیں right اور wrong جنگ کے میں ایٹیل میں نہیں جا رہا کرائیں دوسرا ایک کرنل کو اور ان کی فیملی کو ہوا کر لیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں تار صاحب پاکستان کی جو security situation ہے یہ ہماری foreign policy کو بھی اب بہت بڑی سطح متاثر کر دی ہے چیما صاحب سب سے پہلے تو میں interior minister صاحب کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آپ کی job description ہے کہ پاکستان کو safe رکھنا کیوں رکھنا جو باہر سے آ رہے ہوں اب آپ دنیا پر کتنا عرصہ blame کرتے رہیں گے کبھی کہہ دیں گے CIA ہے مساد ہے راہ ہے اب لوگ تنگ آ چکے ہیں لوگ سکون چاہتے ہیں آپ کبھی TTP کو پاکستان کے اندر لا کے آباد کرتے ہیں کبھی اچھے طالبان برے طالبان کبھی فلان کبھی فلان آپ خدا رہا اس چیز سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے ورنہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لیں میرے خیال میں جب تک آپ اپنی غلطیوں کو اور کمزوری کو تسلیم نہیں کرتے آپ اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے چیما صاحب آج کا بلاغ میں دو قسم کے لوگوں کے نام کرنا چاہوں گا جو کہ دہشتگردی کے حوالے سے ہی ہے جو کہ اس 21 سینجری میں 2024 میں انسانیت کے موپر تماشا ہے ایک شخص کا نام محبوب حسین ہے جو 26 اگست موسا خیل بلوچستان میں چھے بچوں کا باپ لیا سے تعلق صرف پنجابی ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر ریا گیا ہے دوسرا میں آج ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہوں گا جن کو بنگلہ دیش میں ان کے فیت بیس یعنی کہ ہندووں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی غلطی کیا ہے بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں وہی زبان بولتے ہیں وہی کپڑے پینتے ہیں لیکن ان کے فیت کی سزا دی جا رہی ہے 21 سینجری کے اندر 21 سینجری توہین انسانیت کی توہین ہے دو ہزار چوبیس کے اندر کسی کو اس کی اوریجن اس کی ایتنسٹی اور اس کے فیت بیس کے اوپر اگر اس کو مارا جائے میرے خیال میں انسانیت یہ بہت بلکہ بلکہ میں یہاں کہوں گا روہنگیا کے اندر بھی ہے روہنگیا مسلمانوں کے حالات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے آج کل نہیں وہاں پہ بھی ایک انسانیت سوز قسم کے واقعات جو ہیں وہاں پہ جنم لے رہے ہیں لیکن چیما صاحب میں آج اپنے دیکھنے والوں کو پندرہ پوائنٹس جو ہیں خاص کر کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ جو اس وقت انٹرنیشنل ارینہ میں جو کچھ پک رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے بالخصوص ریجن کے اندر میری مادرے ملت کے خاص کر جس طرح آپ نے آپ نے شروع میں کہا ہے کہ لاچارگی اور بیچارگی نظر آ رہی ہے اور اس طرح قومیں یا کنٹریز چل چل نہیں پاتے میرا خیال میں چل تو ہم ویسے بھی نہیں رہے ہم رینگ ہی رہے ہیں 76 76 77 یئر سے رہی رہے ہیں اور شرم ہمیں ابھی تک نہیں آتی دیکھیں شاید آنے والے دنوں میں کچھ آ جائے سب سے پہلے جو چیما صاحب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے آرمی آفیسر اور اس کے بھائی پولیس آفیسر کو اٹھا کے لئے جا چکے ہیں اور ان کی ویڈیو جو اس وقت وائرل ہے اسی محول کے اندر انڈیا نے اپنی سم مرین لانچ کر دی ہے اگنی گھات پہلی تو بات اس چیز پر کروں گا آپ کے پروز کے اندر ہی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یو اے ای کے ابودابی کے کنگ جو ہیں یو اے ای کے کنگ جو ہیں خاص کر وہ بھارے جانے کی تیاری کر رہے ہیں انہی سرکمسٹانسز کے اندر دیکھا جائے تو ساتھ ہی ہمارے کھلڑی اولمپک میں گئے ہیں وہاں سے تین کھلڑی اور فیزیو تیرپس بھانگ گئے ہیں اور انہوں نے پلوڈیکل اسائلم اپلائی کر دیا ہے جن کے نام جو ہیں وہ مرتضی یاکوب ہیں اتشام اسلم ہیں عبد الرمان ہیں یہ تینوں کی تینوں وہاں سے بھاگ کر ہالن میں جا کے انہوں نے پلوڈیکل اسائلم اپلائی کر لیا ہے میرا یہاں پہ خاص کر میں یہ کامیڈی یہ دینا چاہوں گا خودارہ ایک تو کرکٹ کی آپ کی تاریخی شکست دس وکٹوں سے بندلہ دیش کے ہارنے کے بعد میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ ٹیم کو ڈسسیمبل کر دیا جائے قوم کا خرچہ بچایا جائے اور یہ کرکٹ کا ڈراما بند کر دیا جائے دوسرا کھلڑی باہر نہ بھیجا کریں قوم کے خرچے پہ آپ ٹکٹ دے کر بھیجتے ہیں اور وہاں پہ وہ پلوٹیکل اسائلم اپلائی کرتے ہیں پہلے جاپان کے اندر آپ کی سویمنٹ ٹیم گئی تھی وہاں کے کئی خلاڑی بھی واپس نہیں آپ اپنے ملک سے بھار جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے پلیز کوشش کریں کہ قوم کا خون پسینے کے جو ٹکٹ آپ خریدتے ہیں آپ اس پہ اس سے اصطناب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے دھنیواز جائے ہند دو ہزار مزدے چائنا نے شہید کر دی ہے چائنا کے اندر کبھی آپ نے ویگر مسلمانوں کی بات کی ہے دو ہزار مسلمان داڑھی نہیں ڈک سکتے نماز نہیں پڑ سکتے آپ چائنا کے اندر آپ نے کبھی ان کی بات نہیں کی کیونکہ اتھو پیسے ہیں اندھو ڈالر ہیں اندھو ان کی بات نہیں کرنی